فاسٹ بولر نسیم شاہ کو واپس بائیو سکور ببل میں داخلے کی اجازت مل گئی پی سی بی اور فرنچائز مالکل کے درمیان اجلاس میں فاسٹ بولر نسیم شاہ کو واپس بائیو سکور ببل میں داخلے کی اجازت مل گئی نسیم شاہ کو پری آرائیویل کوورڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کے بعد دوبارہ آئیسولیشن میں بیجا جائے گا بائیو سکور ببل کے پروٹوکورز مکمل کرنے پر نسیم شاہ پاکستان سے پرواز کرنے والے تیسری چارٹر فلائٹ پر ابو دابی روانہ ہونے کے اہل ہوں گے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم کی حکمرانی کو کوئی چلنج نہ کر سکا آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم کی حکمرانی کو کوئی چلنج نہ کر سکا بابر آزم ون ڈے رینکنگ میں آٹھ سو پینسٹ پوائنٹس لے کر پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ آٹھ پوائنٹ پیچھے بارتی کپتان ویراد کولی کا نمبر دوسرے روش شرمہ تیسری پوزیشن پر موجود ہے جبکہ پاکستانی کھلاڑی فخر زمان ساتھوے نمبر پر موجود ہیں پیٹ کیملز نے بابر آزم کو مشکل ترین بیٹس مین قرار دے دیا سٹیلوی پیسر پیٹ کیملز نے بابر آزم کو مشکل ترین بیٹس مین قرار دے دیا آئی سی سی ٹیسٹ رینکی میں نمبر ون بولر پیٹ کیملز نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں ٹیم میں ایک دو کھلاڑی ہوتے ہیں جن کو بالنگ کرانا مشکل ترین ہوتا ہے اور پاکستانی کپتان بابر آزم ان میں سے ایک ہیں نیشنل ہائی پرفارمس کیم میں شرکت کے لیے چھبیس خواتین کرکٹرز کو ملتان طلب کر لیا گیا خواتین کھلاڑیوں کی سکلز اور فٹنس میں بہتری لانے کی غرض سے لگایا جانے والا یہ پچیس روزہ کیمپ 22 جون تاک انزمان ملاق ہائی پرفارمس سینٹر ملتان میں جاری رہ گا اس دوران قومی خواتین کرکٹرز سات پریکٹس میچز بھی کھیلیں گی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوش ڈیویڈ ہینڈ کیمپ کی نگرانی کریں گے سابق ٹیسٹ کرکٹرز آزاز چیما کے والد انتقال کر گئے پاکستان کے سابق فاسٹ بولر آزاز چیما کے والد رضائی علائے سے انتقال کر گئے قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان دورہ انگلینڈ سے قبل کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس تیس جن کو ختم ہو رہے ہیں جبکہ نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدد یکم جلائے سے شروع ہوگی ذرائع کے مطابق نئے کانٹریکٹس میں کھلاڑیوں کی ترقی اور تنزلی ہوگی جبکہ کئی کرکٹرز کو دوبارہ کانٹریکٹس میں شامل کیا جائے گا حسین علی اور فائم اشرو کو کانٹریکٹس کی پیش کش بھی کی گئی ہے پی سی بی ابو دابی میں کرنٹینہ کی مدت مقتصر کرانے کا خواہش مند پاکستان کی کٹڈ بورڈ پی سی بی پاکستان سے ابو دابی پہنچنے والوں کے لئے کرنٹینہ مقتصر کرانے کا خواہش مند ہے پی سی بی کی جانت سے امارتی حقام کو لاہور اور کراچی میں دو روز اضافی کرنٹینہ کو مجموعی طور پر کرنٹینہ میں شمار کرانے کی تجویز دی گئی ہے پی ایس ایل پروٹوکورز کے مطابق پاکستان سے جانے والے قابو دابی میں سات روز کرنٹینہ کرنا تھا